مارکٹ نے بہت سی مہندی آئے جو بلیک کلر کی آتی ہے دیکھئے بہت سی لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمان مہندی حلال ہے اور وہ جو ہے دوسری چیز نہیں لگاتے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے نیا کام کیا کالی مہندی دیکھیں کالا آگیا تو پھر مہندی کو چھوڑ دیجئے آپ کی تو مہندی کالی ہوتی ہی نہیں نیچرل مہندی لال ہوتی ہے اور اس کے لالی کو آپ بڑھانے کے لئے جو کچھ کر سکتے کیجئے جس میں وہ لالی رہیں گی آخر تک مطلب لال سے وہ براؤن ڈارک براؤن ڈارکیج براؤن ہوں گی لیکن بلیک نہیں ہو سکتی اگر وہ بلیک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام خرار دیا کالا رنگ خضاب جسو کہتے ہیں ایسا رنگ جو کالا ہوتا ہے جو انسان سر پر لگاتا ہے جس انسان جوان دیکھتا ہے یا جوان اور اس بوڑے میں جس کے بال صفیت فرق ممکن نہیں ہوتا ہے ایسے رنگ کی ممانیت ہیں تو لہٰذا کالی مہندی صرف یہ ایک نام جو مسلمانوں کو بیچنے کے لئے کالا ہو گیا تو مہندی ہٹا دیجئے الفاظ جو رسول اللہ نے جو بوٹی ملانے کی اجازت دی وہ بوٹی کالی نہیں ہوتی تھی اس بوٹی کے لگانے سے رنگ ڈارک ہوتا تھا مہندی کا لیکن کالا نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا آپ کو مہندی لگانا ہے مہندی میں جو کچھ ملا سکتے ہو ملائی جس سے وہ ڈارک ہوں گے لیکن کالا اگر ہو جائے تو پھر وہ اگر مہندی بھی ہے یہ ریل مہندی اسو کالا کچھ تو بھی کیمیکل ڈال کیے گئے نہیں لگا سکتے اس لئے اس میں بلیک آ گیا اور بلیک دھوکہ ہے اس لئے کہ کوئی بھی انسان مہندی لگائیں گا تو کوئی بھی پیچھان لیں گا چاہے کتنی بھی ڈارک ہو یہ آدمی کی بال سفید تھے اس لئے مہندی لگایا اور اگر ایک انسان جو ہے کالا رنگ لگا لے تو ممکن نہیں ہوں گیس کرنا جب تک کہ دو چار پانچ دن پرانے بال نہ ہو جائے جسے نیچے کے نکلے بال دیکھتے ہیں اوپر کیا لگ گیس نہیں کر سکتے تو یہ دھوکہ ہے اور شریعت کسی بھی لیول پر کسی کو دھوکہ دنیجات نہیں دیتی چاہے وہ کالے رنگ کے ذریعے ہو چاہے وہ لینسس لگا کر لال پلی کالی آنکھیں کرنے کا ہو چونکہ وہ بھی دھوکہ ہے چاہے پھر نقلی دات لگا کر وہ کرنے کا ہو یا سرجری خاموخہ کے چہروں پر کرا کے چپٹی نہ آکے تو نوکیلی کر دینا نوکیلی زیادہ تھوڑی فلیٹ کر دینا فلاں ہے تو یہ اس کی جا دیتا ہو نہ جسم کے کسی آزا کو چینج کرنے کی کہ تاکہ خوبصورتی بڑے فلاں ہیں مجبوریاں بیماریاں الگ چیزیں اس کے علاوہ اجازت نہیں آتا لگی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابن ماجہ کی روایتیں ایک صحابی آئے جو کہ ایک جنگ کے اندر ان کی ناک صاف ہو گئی تھی مطلب جب وہ جنگ میں وارب میں بچنی لگے دشمن کے در چہرہ تو ہٹ گیا ٹلوار گزری ناک نکل گئی پوری ناک کڑ گئی ان کی اب ظاہر سی بات ہے ناک جوڑنے کا کوئی طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا یہ ہو سکتا ملی نہ ہو ناک تو وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول میری ناک شلے گئی اب بہت عجیب دیکھتا ہے مطلب میں اس مام میں کیا کروں تو کہا لگا لے ناک جو تو اس زمانے میں چونکہ عمومن ناک اور انگلیاں بہت کٹتی تھی تو اس کے لئے اربوں نے ایک ٹیکنک ڈولپ کی تھی وہ چاندی کی ناک بناتے تھے جس کو یہ ہڈی نکل جاتی تھے یہ کٹنے سے ہڈی میں سراخ ہوتا ہے جہاں سے ہوا جاتی ہے تو اس میں ایک ہک ہوتا تھا وہ لگایا تو چاندی کی ناک لگا لیتے تھے تو ایک دن وہ آئے کہ اللہ کے رسول چاندی کی ناک میں کیا ہوتا جب گرم ہو جاتی انہیں بہت بدبو آتی چونکہ وہ مادے جو نکلتے ہیں اسے بدبو زیادہ آتی تو کیا میں سونی کی لگا تو کہا سونی کی لگا لیں پھر جا تو انہوں نے پھر سونی کی ناک بنائی تو پتا چلا سونا مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شکل میں ہو مثلا مجبوری کے دعات ہو سونی کی لگانا بڑے مجبوری میں ناک ہے جو ساوین لگا ہے تو ناک تو کہا سونے میں وہ بدبو نہیں آتی جو چاندی میں آتی تھی چاندی کی ناک میں تو انہوں نے پھر سونے کی تو یہ مجبوریوں کی شکل میں تھا تو کوئی اس کو سرجری کے لیے نہ لے پلاسٹک سرجری کر سکتے وہ ساوین چاندی کی سونی کی لگائے تو ہم پلاسٹک کی نیچرل کلر کے لگائیں نہیں وہ مجبوری تھی ان کی کہ وہ اگر کھلا رہیں گا تو ڈیریکٹ ہوا جانے سے بہت نقصان ہو سکتا آدمی بہت بدنما دیکھ سکتا لوگ بات نہیں کریں گا تو اس حد تک وہ ناک لگاتے تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی باڈیلی چینجز ریزن کرنا شریعتا درست نہیں اس میں وہ بھی انکلوڈ ہے کہ آپ بال کالے نہ کریں یا دیگر چیز نہ کریں ٹھیک ہے اسی بھی ہم بات ختم کریں گے وآخر دعوان آنی الحمدللہ